اس کی ائر بان فورس کی ٹریننگ کا دراصل ایک ویڈیو سامنے آیا ہے ائر بان فورس کو سپیشل آپریشن کی ٹریننگ کیسے دی جا رہی ہے اب آپ یہ دیکھئے یوکرین میں تباہی برسا رہے ہیں ائر بان فورس کے جوان اور انہیں کس طرح کی زبردست ٹریننگ سے گزرنا پڑ رہا ہے میدان جنگ میں جانے سے پہلے یہ دیکھئے یہ تازہ ویڈیو جو بتا رہا ہے کہ جوانوں کو کتنی سخت ٹریننگ دی جا رہی ہے بار میں بھیجنے سے پہلے سینہ صاحب یہ ٹریننگ کیا بتا رہی ہے اور لڑا تار ہم دیکھ رہے ہیں روس اور یوکرین دونوں ہی طرف سے یہ سلسلہ جا رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ لمبے وقت تک جنگ کھچنے کی تیاری دونوں طرف سے ہو رہی ہے دونوں کا مانسی گروپ سے اپریسیشن ہے کہ یود لمبا کھچے گا لمبا کھچے گا تو آپ کو ایڈیکوئیٹ ایکوپمنٹ چاہیے ایڈیکوئیٹ ٹرپ چاہیے ایڈیکوئیٹ ٹرپ چاہیے ایڈیکوئیٹ ٹرپ چاہیے ایڈیکوئیٹ ٹرپس کب افیلیبل ہوں گے وہ سیدھے تو آپ وار زون میں فرنٹ پہ نہیں بھیج سکتے ان کی ٹریننگ جروری ہے نوسکھوہ کو لڑائی لڑنے نہیں آتا ہے اس کو پہلے ٹرین کرنا پڑتا ہے تو یہ دکھاتا ہے کہ دونوں جد اپنا بنایا ہوئے کہ ہم نے اپنے یود کو ابھی کنٹینیو کرنا ہے اب پولینڈ کے پریپیکس میں میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں پولینڈ کیوں مہتپون ٹارگیٹ ہے روس کا کیونکہ پولینڈ کے ہی مادہم سے جتنا ملٹری اکپنٹ سپلائی ہو رہا ہے اکرین کو وہ فیڈر ہے فیڈر کنٹری ہے تو فیڈر کنٹری کو یہ سندیز دیا جا رہا ہے کہ تم اپنی حرکت سے باز آؤ نہیں تو تم ہمارے ٹارگیٹ پہ ہو لیکن اس کا ایک انجام یہ ہے کہ یدی روس ڈائریکٹ پولینڈ پہ اٹیک کرتا ہے تو وولڈ وارڈ 3 کو کوئی روک نہیں سکتا ہے پھر تو نائٹو ورسیز رشیا ڈائریکٹ ہو جائے گا نہیں تو پولینڈ کے لئے کیا کوئی پروکسی وار ریز کر سکتا ہے اس کی سمبھاؤ نہ دکھ رہی آپ کو کر سکتا ہے دیکھئے جس میں ڈائریکٹ ابھی امریکہ اور نائٹو کیا کر رہے ہیں وہ پروکسی وارڈ تو کر رہے ہیں کندھا جلینسکی کا اور شرارت امریکہ اور نائٹو کا تو اس طرح سے جیسا تم کر رہے گا میں کروں گا تو وہ دوسرا وکلپ ڈھونڈے گا کیا وکلپ ایران ہوگا ٹھیک ہے تو پولینڈ کو یہ وارننگ اور اس کے بیچ اگر پولینڈ پر کوئی بھی حملہ ہوتا ہے تو کیا وہاں پر آٹیکل 5 انوک کر کے نائٹو اور ورسز روس نہیں ہو جائے تمام باتیں ہیں تمام قیاس